آزاد بطن میں آزادی کو بچانا کتنا ضروری ہے اس کے لیے جنون کی حد تک اترنا کتنا ضروری ہے اور ایسے جنونی لوگوں کو آزادی کے متوالوں کو اپنے ہم بطنوں کی اپنے فیلو سٹیزنز کی کتنی چنتہ ہوتی ہے کتنا دکھ ہوتا ہے شاید آج کی تاریخ میں دیش بھکتی کی پریبھاشا یہی ہے اور یہ پریبھاشا سکھانے کا کام بہت بڑی سنخیہ میں دیش کے ناغرک پردھان منتری نرین موڈی کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر خوش خبر کا ایکرم میرے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں دیش بھکتی کی جو دھارہ بہ رہی ہے اس پر پردھان منتری نرین موڈی کیا کچھ دیش کی سنصد میں کہہ رہے ہیں اور اس کا جواب دیش کی جنتہ کیسے دے رہی ہے دیش کے پردھان منتری نے دیش کی سنصد میں بہت کچھ کہا ہاندولنکاریوں کے بارے میں کہا پرجیویوں کے بارے میں کہا ویدیشی، ویناشک، وچاردھارہ کے بارے میں کہا بہت کچھ کہا جسے بہت کچھ چرچہ ہوا ہے میں خالی دھیان اس اور دکھانا چاہتی ہوں اس اور دلانا چاہتی ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ پردھان منتری کو یہ سب دیش کی سنصد میں کہنا پڑا اسی سنصد میں جہاں انہیں بہت بڑا بہومت حاصل ہے اور وہاں بھی ایسے سمیں جس سمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں پورے دیش کے اگر آپ مانچتر اٹھائیں وہاں پر ویروہ آکروش ایک دوسرے لیول پر جا رہا ہے یا آندولن شروع تو ہوا تین کرشی کانونوں کے خلاف جس میں آج بھی 26 نومبر سے لے کر آج کی تاریخ تک لاکھوں کسان دیش کی راجدھانی کے چاروں اور بیٹھے ہوئے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پل بھر میں اس دیش سے اس دیش تک چلے جاتے ہیں پاکستان چلے جاتے ہیں ویدیش کی یاترہ کراتے ہیں دیش کے چاروں کونوں میں گھوم آتے ہیں آخر وہ ہم سے بات کرنے کیوں نہیں آ رہے یہاں جو لوگتنتر کی پاٹ شالہ چل رہی ہے جو لوگتنتر کو جیویت رکھنے کی کوششیں چل رہی ہیں شاید اس سے بے طرح پریشان ہوئے دیش کے پردھان منتری اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دیش کی سنسد میں وہ سب کہا جو بی جے پی آئی ٹی سیل یا جو وٹس اپ یونیورسٹیز چل رہی ہیں جس طرح سے کسان آندولن کو ڈسکریڈٹ کرنے اس کی ساکھ گرانے کی کوشش کر رہی ہیں اسے ایک ساجش میں تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں وہ سب کوششوں کو ایک استھائی بھاؤ سنسد میں انہوں نے دینے کی کوشش کی اور شاید ایسا کرنے والے وہ دیش کے پہلے پردھان منتری بنے ہیں جنہوں نے بقاعدہ بتایا ہے کہ اگر آپ اس بات پر چنتت ہیں کہ میں بطور پترکار زندہ کیسے ہوں مجھ پر اگر حملہ ہو رہا ہے حملہ نہیں ہونا چاہیے نیوز کلک ایسے ہی چلنا چاہیے کسان ایسے ہی آندولن کرتے رہنے چاہیے کسانوں کی مانگوں کے ساتھ آپ ایموشنل ایڈیلوجیکل یا یوں کہیے کہ صرف اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ دیش کا انداتا اتنے سمیہ سے سڑک پر ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا بطور بھارتی ناغرک آپ کا کرتاوی ہے یہ سب پردھان منتری نرین موڈی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت اکھر رہا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا دکھ جو میرے دکھ سے جڑ رہا ہے دراصل اسے جڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پترکار نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کسان نہ ہو یعنی یہ جو دیش کو باٹنے کی ساجش ہے باٹنے والی سوچ ہے اس پر مہر لگا رہے ہیں دیش کے پردھان منتری وہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھاتر اگر سڑکوں پر اتریں اپنی فیز کے لیے نوکری کے لیے تو اس کے ساتھ تمام نوکری پیشہ لوگوں کو چندتت ہونا نہیں چاہیے اس کے ساتھ جو لوگ الگ الگ پیشوں میں کام کر رہے ہیں انہیں چندتت نہیں ہونا چاہیے یہ کام صرف اور صرف چھاتروں کا ہونا چاہیے وکیل اتریں تو صرف وکیل اتریں وکیلوں کے پکش میں دوسرے بھارتی ناغرک نہ اتریں یہ جو ایک الگ دھنگ کی پریبھاشا الگ دھنگ کی پریپارٹی گڑنے کی کوشش ہو رہی ہے دیش کی سنصد میں یہ نشجد طور پر لوگتندر کی بنیاد کو ختم کرنے والی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تمام لوگ ابھی تک یہی سمجھاتے رہے ہیں دیش کے نرماتہ یہی سمجھاتے رہے ہیں اور دیش چھوڑیے مانوطہ میں وشواس رکھنے والے لوگ یہی سمجھاتے رہے ہیں یہی ہمیں سیکھ ملی ہے کہ دکھ کسی کا بھی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی انسانیت ہے اس کے وپریت جو بھی وچار دھارہ ہے وہ باٹنے والی ہے نیوز کلک کے اس پروگرام کو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میری اس بات کو پرمانت کرنے کا کام دیش کا کسان کر رہا ہے ابھی میں آپ کو لے چلتی ہوں گازی پور بورڈر گازی پور بورڈر میں رات کو 9.9 بجے جب تمام مدھیمور اپنے کمروں میں سمتا ہوا ہوتا ہے اس سمیں یہ کسان پردھان منتری کو جواب دیتا ہے وہ اپنی جیب سے پیسے نکالتا ہے اور کہتا ہے پردھان منتری جی یہ کسی اور کا پیسہ نہیں ہے یہ میری گاڑھی کمائی ہے میں اپنی گاڑھی کمائی سے اس آندولن میں آیا ہوں کسی نے مجھے بھڑکایا نہیں ہے کھیتی کرنا آپ مجھے نہیں سکھا سکتے کیونکہ کھیتی میری پشتے کرتی آئی ہیں آئیے سنتے ہیں گازی پور بورڈر میں کیا کہہ رہے ہیں کسان اور شاید پردھان منتری نارین موڈی اور ان کی ٹیم اگر اس بات کو سن پائے تو شاید لوگتنتر پاٹشالہ میں ان کی انٹری ہو پائے مہاں پہلی بار آئے ہیں ہماری چھاسر سال کی عمر ہے پہلی بار بیٹھے ہیں اور ایڈازے سے آئیں اگر سال بھر بھی بیٹھنا پڑے گا تو بھی بیٹھے ہیں سال بھر سال بھر میٹمہ مر کے جانگے ایک تک بیل واپس نہیں پھر گئے آرپار کی لڑائی آرپار کی آرپار کی آرپار کی آچھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ تو اگروادی ہے کھالستانی ہے کہاں کہاں سے پیسہ آیا ہوا ملائی کھا رہے ہیں کسان وہ کچھ کے لے ہیں پیسہ کسان ساتھ میں لے کے آتے ہیں کہیں سے فنڈنگ نہیں کہیں سے فنڈنگ نہیں کسان خرچ کر رہا ہے کچھ کچھ کرے کوئی فنڈنگ نہیں آپ خود اپنا خرچ کر رہے ہیں اس بیچ دیش کے ورشت پترکاروں سہت کانگریس سانسد ششی تھرور کو سپریم کورٹ سے تھوڑی رہت ملی ہے ان کے اوپر پانچ راجی سرکاروں نے راشدروں سہت انیک آپ رادھک ماملے درز کیے تھے ماملہ تھا ایک ٹویٹ کا جو انہوں نے 26 تاریق کو ایک کسان کی موت کے سندر میں کیا تھا یہ معاملہ درز کیا گیا تھا کانگریس کے سانسد ششی تھرور سہت کئی پترکاروں پر تمام ورشت پترکار جس میں راشدیب سردیسائی مردال پانڈے زفر آگا وینور جوس کاروان میکزین کی پوری کی پوری ٹیم یہ سارے لوگ لگاتار کسان آندولن پر اپنی اپنی بات رکھ رہے تھے ان کے ایک ٹویٹ کو آدھار بنا کے ان پر راشدروں کا ماملہ درز کیا گیا تھا ادھر لگاتار پترکاروں کو نشانے پلیا جا رہا ہے صرف پترکار ہی نہیں وہ سموہ جو نربی دھن سے پترکارتا کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے ان کے اوپر دبش دی جا رہی ہے اور نشط طور پر ستہ دوارہ یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہماری لائن کو نہیں مانا تو آپ کے لیے نیوز پورٹل چلانا ویب سائیڈ چلانا بہت مشکل ہو جائے گا اور شاید یہ ایک طرح سے آر پار کی لڑائی ہوتی دکھائی دے رہی ہے وہ تمام لوگ جو سچ کو سامنے رکھنے کا ساحاس رکھ رہے ہیں کھلا چیلنج سوکار کر رہے ہیں سرکار کا ان کے لیے خبر کو آپ تک پہنچ پانا بہت مشکل یہ خبر لگاتار بتا رہی ہے کہ کس طرح سے سرکار سائبر والنٹیرز کو ہمارے آپ کے اوپر نگرانے رکھنے کے لیے اتارنے پر اتصک ہے اور یہ کام ہوگا سیدھے سیدھے گریہ منتری امشہ کے منترالے کے ذریعے اس کی گمبیرتہ کو ہم اور آپ اور تمام لوگ جو جو انڈین ایکسپریس میں آج چھپی ہے کہ گریہ منترالے سائبر والنٹیرز کو ہائر کرے گا انہیں اپنے پردھی میں رکھے گا ٹرین کرے گا اور یہ لوگ تمام اور چیزوں کے ساتھ ساتھ انٹی نیشنل ایلیمنٹس اور ان کی خبروں پر نگرانی رکھیں گے اور سرکار کو ریپورٹ کریں گے ایسا لگتا ہے اس خبر کو دیکھ کر جیسے گریہ منترالے کے پاس ابھی تک جتنا نیٹورک ہے جتنے پولیس ادھیکاری اور انٹیلیجنس کے ادھیکاری ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوشش ہو رہی ہے ایک ناغرک کو دوسرے ناغرک کے خلاف یہاں تیہ کرنا کہ کیا چیز انٹی نیشنل ہے اور کیا چیز نیشنل ہے شاید اس سمیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی آسانی سے چٹکیوں میں یہ دکھا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کون دیش بھکت ہے اور کون دیش دروہی نشجت طور پر یہ خبر چنتہ پیدا کرنے والی ہے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سرکار ناغرکوں میں جو دو فار کرنا چاہتی ہے ہمیں اور آپ کو ایک ساتھ مل کر ضروری سوالوں پر ہستک شیف سے روکنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ ایک پوری الگ دھنکی مشینری تیار کر رہی ہے اترہ خند کے چمولی میں جس طرح سے آبدہ آئی ہے اسے پراکرتگ آبدہ کہنا بہت بڑی بھول ہوگی یہ مانو نرمت آبدہ ہے اس آبدہ کو بلاوا اس اندھے وکاس نے دیا ہے اس لوٹ پر آدھارت وکاس نے دیا ہے جس نے تمام آندولن کاریوں پریابرن ودوں کی چنتاؤں کو سیرے سے نکار دیا ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں چاردھان کے لیے سڑک بنائی جا رہی ہے جہاں لگاتار ویسپوٹ ہو رہے تھے جہاں لگاتار پیڑ کاٹے جا رہے تھے اور ان تمام چیزوں پر وہاں کے اسطھانی لوگ آندولن رت تھے مودی جی یہ لوگ وہاں کے تھے گرامیر تھے جو آپ سے اور آپ کی چنی ہوئی سرکار سے یا آگرہ کر رہے تھے کہ اس طرح سے پیڑ مت کاٹے جائیں اس طرح سے ویسپوٹ نہ ہو لیکن آندولن کی آندولن کاریوں کی بات آپ نہ پہلے سنتے تھے اور نہ اب سنی ہے نشجد طور پر یہ جو آبدہ آئی ہے یہ سرکار کے دوارہ بلائی گئی آبدہ ہے اس میں جو جانے گئی ہیں ان پر گہرا شوک ویق کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا جو اندھہ دھن وکاس چل رہا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو مل کر ایک بڑا سوال کھڑا کرنا چاہیے سرکاروں سے جواب دے ہی مانگی جانی چاہیے کہا جانا چاہیے کہ اس طرح کا جو وکاس ہو رہا ہے اس طرح کی جو باند بن رہے ہیں ان پر ترنت روک لگے انسانی جان سے بڑھ کر کوئی وکاس نہیں ہو سکتا شاید سرکاروں کو اس مرانوں کو بھی یاد دلانا بہت ضروری ہے بھارت ایک لوگتانتر دیش ہے اور لوگتانتر کی نیو اس کا ناغرک ہوتا ہے اس کا سم پربو ناغرک سوورن انڈیان سٹیزن اور یہ ناغرک گلوبل سٹیزن بھی ہے ہم اپنے دیش کی تو چنتہ کرتے ہی کرتے ہیں ساتھ میں وشو کی چنتہ بھی کرتے ہیں اور یہی مانو کے وکاس نے سمجھایا ہے دیش وں کے وکاس نے ہمیں سمجھایا ہے اور شاید کوئی بھی سرکار جب بھی یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں آپ صرف اپنی اور اپنی سوچیں تب ہمیں ان سے کہنا چاہیے ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ وکاس ساجہ ہوتا ہے اور اس وکاس کو چیلنج کرتے ہوئے لوٹ پر آدھارت وکاس ہمیشہ وناشکاری ہوتا ہے اور کس چیز سے ڈرتے ہیں وہ جس طرح کہ ہمیں درش دکھائی دے رہے ہیں آنے والے دنوں میں اور دکھائی دیں گے ایسے میں گورک پانڈے کی یہ پنگتی ضرور یاد آتی ہے وہ ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں وہ تمام دھندولت گولہ بارود پولس فوج کے باوجود وہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن نحتے اور گریب لوگ ان سے ڈرنا بند کر دیں گے اور شاید یہ جو ڈر ہے یہ ہی اس سمیں لوگ تنتر کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے شکریہ